بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری پنجم سبق نمبر گیارہ اشارہ دو اور ہمارے سبق کا عنوان ہے تم ہو پاس با اس کے آپ آج اس سبق میں جو چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں وہ اس طرح سے ہیں موقع محل کے مطابق محاورات کو اپنی تحریر میں استعمال کر سکیں اسم عارفہ اور اسم نقرہ کا درست استعمال کر سکیں یقیناً ان حاصلاتِ تعلم کو دیکھیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ یہ وہ حاصلاتِ تعلم ہیں جن میں خاص طور پر اسم عارفہ اور اسم نقرہ والا جس میں ہم اس سے گزشتہ سباق میں بہت تفسقی مشک کر چکے ہیں اس پہ کام کر چکے ہیں پہلے ہم کریں گے دہرائی دہرائی میں آپ نے مجھے حرف شرح اور حرف جزا کی نشاندہ ہی کرنی ہے اور بتانا ہے کیونکہ اسے قبل ہم نے کل اپنے جو سبق ہم نے پڑھا تھا جو ہمارا گزشتہ سبق تھا اس میں حرف عطف کے ساتھ ساتھ حرف شرط اور جزا کے بارے میں بھی پڑھا تھا جملہ آپ کے پاس اگر بارش نہ ہوئی تو ہم ضرور باغ میں جائیں گے آپ نے اس ایک جملے میں سے حرف شرط اور حرف جزا کی نشاندہ ہی کرنی ہے اس کے علاوہ دی کر وہ تمام جملے جو آپ کی معلومہ آپ سے پوچھیں گی جن میں کل پڑھائے جانے والے حروف کا استعمال ہوگا آپ نے ان کی نشاندہ ہی کرنی ہے ان کی پہچان کرتے ہوئے اپنی معلومہ کو بتانا ہے اور اس کے بعد ہم اپنے آج کے سبق کو پڑھیں گے تو ویڈیو رکھئے اور دہرائی کیجئے یقین ہے آپ سب نے دہرائی کی ہوگی اور تمام پڑھائے جانے والے کل پڑھائے جانے والے حروف کو آپ نے دہرائی ہوگا دیکھتے ہیں آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں تو آج آپ محاورات اسم نقرہ اور اسم عارفہ کے مطالق چونکہ پہلے سے پڑھ چکے ہیں تو ان کی ایک ورکشیٹ مکمل کریں گے ورکشیٹ آپ کی اضافی مش کے لیے اور یہ جو چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں جو پہلے سے پڑھائی جا چکی ہیں ان کی مزید مش کرنے کے لیے آپ کو ورکشیٹ کروائی جاتی ہے ٹھیک ہے ورکشیٹ کرنے سے پہلے ایک انفرادی طور پر سرگرمی ہے وہ کیجئے آپ کی درسی کتاب کا ہے سوال نمبر سات جس میں آپ کو کچھ محاورات دیئے گئے آپ نے ان محاورات کو ان کے درست یا متعلقہ معنی کے ساتھ ملانا ہے جیسے سب سے پہلے ہے اپنے موم یا مٹھو بننا بہت زیادہ شرمندہ ہونا بہت محنت کرنا بہت زیادہ عزت دینا مزاج تبدیل ہونا یا اپنی تعریف آپ کرنا جو درست جواب ہے اس کے ساتھ آپ نے یوں لکی لگا کے اس کو ملا دینا اس کے بعد آنکھیں بچانا تیور بدلنا خون پسینہ ایک کرنا اور زمین میں گڑ جانا ان محاورات کو آپ نے درست معنی کے ساتھ ملانا ہے انتہائی مختصر سی سرگرمی ہے جس کو آپ ایک منٹ میں کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو روکی اور شاپش جلدی سے سرگرمی کیجئے یہ سرگرمی آپ کی مکمل ہو گئی ہوگی ورکشیٹ آپ کے لیے جو بنائی گئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو چند محاورات دیئے گئے ان کو آپ نے سمجھنا ہے لغت کی مدد سن کے معنی تلاش کرنے اور پھر ان محاورات کا اپنے جملوں میں استعمال کرنے جیسے ہے مزاج برہم ہونا آسمان سر پر اٹھانا زمین بوس ہونا چپ سادنا چار چاند لگانا اور دل کا دل باغ باغ ہونا سوال نمبر دو درزہل الفاظ کے سامنے اسم عرفہ یا اسم نقرہ لکھیں اور جملہ بنائیں ہر لفظ کے سامنے ہر اسم کے سامنے آپ نے اس کی پہچان کرتے ہوئے لکھنا ہے کہ اس کا تعلق آپ اسم عرفہ میں کریں گے یا اسم نقرہ میں اور اس کے بعد آپ نے اس سے جملہ سازی کرنی یہ ورکشیٹ ہے آپ کے جس کو آپ نے آج جماعت میں کرنا ہے یہ آپ کے گھر کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے جماعت میں ہی کرنا ہے یہ ہمارا آج کا کام ہے جس میں آپ نے ان دونوں جو حاصلات تعلقوں میں محاورات اور اسم عرفہ اور اسم نقرہ اس کی مشک کرنی ہے کل ہم اپنے سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ